اسلام علیکم خوش آمدیت امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سیدی پیر افیشل جینل میں خوش آمدیت سید علی حیدر شاہ کی طرف سے حاضر ہیں ناظرین آج جو میں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عمل کا عوان ہے کلسوم پری کی حاضری کا پسان عمل یہ صرف و صرف دو منٹ کا عمل ہے دو منٹ میں آپ کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے بتائیگر طریقہ دار پر عمل کرتے ہیں آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے اور کلسوم پری کی حاضری کو کس طرح ممکن کرنا ہے یہ میں آپ کو آج کس فیڈی بتاؤں گا آپ نے ویڈیو گرانٹ تک لازمہ دیکھنا ہے دوستو آپ کو عمل میں پوری سمجھ آسکیں اور اس عمر کو کر کے آپ اسے کہہ کے کام کروا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آج کس فیڈی میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو گرانٹ تک لازمہ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے دوستو چلیں بغیر ٹائمز آئے کی عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ رگے پہلے آئیکن کو بھی دعا دیں تاکہ میری ہر نئے آئینے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سرے چلیں دوستوں عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ بات آپ کو داتا چلوں کہ اس عمل کو مسلم دونوں کر سکتے ہیں مرد در دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو اپنے جب بھی کرنا ہے ہم سے اجازت لے کرنا ہے ہاں جی دوستو اس عمل کو اپنے جب بھی کرنا ہے ہم سے اجازت لے کرنا ہے تاکہ ہماری پشیدہ طاقتیں آپ کی حفاظ کرتی رہیں اور آپ کو عمل میں سو فیصد کامیابی ہو سکے اور دوستو اس عمل کا جو ٹائم ہے وہ رات کو دس بجے کا ہے آپ نے رات کو دس بجے کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے رات کو دس بجے دوستو اس حمل کو آپ نے جب بھی کرنا ہے حسار لگا کر کرنا ہے حسار لگانے کا تطریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ساتھ دفعہ ایتل کرسی پڑھ کر ساتھ دفعہ ایتل کرسی پڑھ کر گولداری لگا لینا ہے سندون کے ساتھ لگا لیں کسی بھی چیز کے ساتھ لگا لیں کوئی لے کے ساتھ چاک کے ساتھ جس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ لگا لیں اس کو دو سباز اس کے بعد بخوروشن کرنا ہے پانچ عدد اغربتیاں کا جب آپ چلا لیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے حسار کے اندر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پریش ہو رہا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں عام موکل جاب موکل کلسون پری کو لا موکل تین سو بارہ مر پڑھنا ہے دوستو جیسے ہی پڑھیں گے آپ کے سامنے کلسون پری کی حاضری ہوگی وہ حاضر ہوتے ہی آپ سے کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے میرا نام لے لے کر مجھے کیوں پکا رہے تھے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں آپ سے مر پڑھ کی دوستی جاتا ہوں دوستو وہ آپ سے مر پڑھ کی دوستی کر لے گی اور آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے اپنے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتا دوں دوستو وہ آپ کو دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتا دے گی اس کے بعد آپ اسے دنیاوی ہر چائز اور نجائز کام کروا سکیں گے جو آپ کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کا ہر چائز اور نجائز کام کرے گی دوستو آپ نے اس کو دوبارہ حاضر کا پیدا پوچھ لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ اسے کوئی بھی چائز اور نجائز کام کروایا ہے یہ آپ کا ہر کام منٹوز کنٹو میں کرے گی جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں دن دولت لینا چاہتے ہیں محبت آنسل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں کرے گی دوبارہ حاضری کا طریقہ کا لازمی پوچھ لینا ہے کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک بار ہی حاضر ہوگی اس لئے آپ نے اسے دوبارہ حاضری کا طریقہ کا لازمی پوچھ لینا ہے دوستو دوستو اس عمل کو کریں اور کلسوم پری کو حاضر کریں اور اپنا دنیا بھی ہر کام کلسوم پری سے کروائیں یہ آپ کا ہر کام کرے گی دوستو اگر کوئی میرا بہن بھائی اس عمل کو خود نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہم سے بھی عمل کروا سکتا ہے اس کا کام سو فیصل گرانٹی سے ہوگا دوستو اگر آپ یہ عمل خود کر رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی آئے یہ عمل میں کامیابی نہ ہو تو ہمارے دیئے کے ورسائپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا مراج کا آسان سا عمل چل دریں عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ عجر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ